جی جناب آج کل کے پھر لیکچر کا واقعی حصہ کہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن پر تھیریز کیا ویو کرتی تھے تو سب سے پہلے لیپرلزم لیپرلز نائنٹین سینچری میں انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے مطلق یعنی آئی آئی آئر کے ڈسپنل سے پہلے بھی یہ ویو رکھتے تھے کہ ایک ایسا مین ہے ایک ایسا وے ہے ارگنیزیشن جس کے ذریعے انڈیویجول آسپیریٹی اینڈ فریڈم یہ انشور کرتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے جی ٹریڈ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے جی کامرس سے ریلیٹیڈ مختلف طرح کی اور جو سیکٹرز ہیں جیسے پوسٹل سرویس ہو گئی کارگو ان سے ریلیٹیڈ جو فورمز بان جاتے ہیں جن کو پی آئی یوز کہتے ہیں پبلک انٹرنیشنل یونینز ان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو ایک گروہ تو یہ جو ارگنیزیشنز اور اس طرح کی چیزوں کو یہ دیکھتے تھے کہ یار اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے آسانیاں پیدا ہوں لیکن نائنٹین سینچری میں لیبرالز کا ایک دوسرا گروہ تھا جن کو انٹرنیشنلسٹس کہتے تھے انٹرنیشنلسٹس ان کا خیال تھا انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کے ذریعے آپ انٹرنیشنل پیس اسٹیبلش کر سکتے اگر ہم کچھ پرمننٹ باڈیز بنا لیں جیسا کہ پھر لیگ آف نیشن بنی تو پرمننٹ باڈیز اس طرح کی بنا لیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو صحیح سو ہم ایک پیس فول ورنڈ میں رہ لیں گے وار ختم ہو جائے گی ٹھیک یعنی ایک طرف یہ لو لیول پر بیورو کریسیز آپ اس میں کوپریٹ کریں گے اور دوسری طرف سٹیٹس کی لیڈرشپ یہ دونوں کام جب مل کے جلیں گے بیس بھی ہوگا پس پروسپریٹی بھی ہوگی ٹھیک ہے جی لیکن ایسا ہو نہیں سکا ورلڈ وار ون ہو گئی ورلڈ وار ڈو ہو گئی اور ایسے لیبرلز کو پھر یہ دونوں کیمپس کی ایسے لیبرلز کو پھر نام دیا گیا کہ یہ تو بہت ہی آئیڈیلسٹ تھے ٹھیک ہے جی یہ آئیڈیلسٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میٹرز ہیں ان ایمپورٹنٹ میٹرز ہیں فور سٹیٹس اپرارٹی نہیں یہ سٹیٹس کی کہ ان میں کوپریشن ہوگی تو آپ پروسپریٹی بنا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یا یہ ان ایمپورٹنٹ میٹرز کسی بھی طرح سٹیٹس کے انٹرسٹ ان کی ڈپلومیسی ان کو جناب افیکٹ کر سکتے ہیں یہ آئیڈیلسٹ ہیں خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کہ بھائی آپ پاور کو اگنور کر دیں اور آپ کہیں دنیا میں پیس ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا آئیڈ لسٹ آئیے اور جب یونائٹڈ نیشنز بنی ہے 1945 تو یونائٹڈ نیشنز کا جو بننا ہے نا جی اس میں ووٹنگ پیٹرن کا آنا ووٹ کریں گی سٹیٹس اس میں ویٹو پاور کا آنا آج بڑی پاورز کے ترمیان شیرنگ آف پاور اس ٹینر کے انڈر یو این چلی تو یہ مکمل لیبرل انٹرپیٹیشن نہیں ہے یورپین یو این صحیح اس کو یہ کہا جاتا نا جی کہ یہ لیبرل ریالیزم کی ایک سمپل ہے یونائٹڈ نیشنز نیور دلیس ہمیں اور آپ کو جو ارگنیزیشنز آج دنیا میں انسٹیٹوشنز مل رہے ہیں یہ لارجلی آفٹر ورلڈ وارڈ ڈو بنے زیادہ ٹھیک ہے جی اور نائنٹین فیفٹیس سے نائنٹین ایٹیس کے طور میں لیبرل سکول میں تھیری آف انٹیگریشن پر زیادہ بات ہونے شروع ہو گئے انٹیگریٹ کر انٹیگریشن جیسے یورپین یونین ایک انٹیگریٹڈ بوڑی آسیان ایک انٹیگریٹڈ بوڑی انٹیگریشن صرف ارگنیزیشن ہو پروپرلی انٹیگریٹڈ ہو تو اس میں راتے ہوئے دو سکولز فانکشنلس 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 گروہ کا یہ خیال دا کہ ایکسپرٹس یہ دنیا کے مسائل کو آل کریں جب بھی سٹیٹ کی ریپریزنٹیشن آ جاتی ہے تو سٹیٹ مسئلوں کو آلے نہیں کرنے ہونے ایکسپرٹس کے ذریعے انٹیگریٹ ہو دنیا قریب آئیں جنہیں آپس میں ایک دوسرے انٹرڈیپینڈنٹ ہوں ایکسپرٹس جو ہے وہ فسیلٹیز دی جائیں اسی لیے انٹرنیشنل بیوروکریسی کا ایڈیا بھی ڈیوالپ ہوا انٹرنیشنل سیول سرویس آپ جس بھی ملک سے ہیں لیکن اب اگر آپ انٹرنیشنل سیول سرویس کا ایسے ہیں تو ایکسپرٹ ہوگے نا آپ فنکشنل سٹ فریم ورک میں چلیں ٹھیک ہی جی دوسری طرف سائمنٹینیشن اس فیز میں نیو فنکشنل سٹ وائی انٹرنیشنل ایکسپرٹس نہیں نیشنل بیوروکریسی اس لیڈرشپ یہ زیادہ بہتر کیونکہ بھائی سٹیٹ کے بھی کچھ کنسانس ہے نا ان کو ان کی نیشنل بیوروکریسی اور لیڈرشپ بھی آئی لائٹ کرے گی سو آپ دیکھتے ہیں نائنٹین ففٹیز سے ایٹیز کے درمیان بننے والی یا ستوار سے پہلے لیکس اگر اب آپ سے پوچھا جائے کہ آئی ایم ایف کو لیبرلز کیسے دیکھتے ہیں تو آئی ایم ایف کو لیبرلز ایک فانکشنلسٹ باڈی کے طور پر دیکھتے ہیں ایکسپرٹس کی ٹیمز وہ اپنی یونیک سٹائل میں آپریٹ کر دی ہیں کسی ایک سٹیٹ کے ایجنڈا یا انٹرسٹ کے مطابق یا کسی سٹیٹ کے خلاف کام نہیں کر دی ہیں تو ایک فانکشنلسٹ اپروٹ سٹیٹس ڈیسائیڈ نہیں کرتی آئی ایم ایف کے ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے لیکن اگر آپ کو کچھ تحریر مل دے تو کہے نیو فانکشنلزم آئی ایم ایف میں کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے ہیں یہ کیا بات تو ہاں جی بلکل کرتا ہے یہ سٹیٹس کے ساتھ ڈیلنگز میں ایکسپرٹس موجود ہیں لیکن ایم ایف کا ووٹنگ کلب بھی تو ہے مختلف سٹیٹس کو اس میں ووٹنگ میں ان کے شیئرز سب سے زیادہ امریکہ کا شیئر ہے لیکن ہر چیز پہ ووٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی یہ تو اس کی میجر ڈیسائیڈ اس کے موڈلز اس کو نیا پروگرام لانچ کرنا ہے بڑے ڈیسائیڈ تو یہ نہیں ہے کہ ڈی 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 آفیئر پہ ووٹنگ ہو رہی ہے یورپین یونین انیشیلی فانکشنلسٹ باڈی جو یورپین یونین بھی بڑھیں نہیں تھی اس کے اوریجنز دیوالپ ہونا شروع ہوئے تھے یورپ میں تو ایزا فانکشنلسٹ باڈی اوریجنز دیوالپ ہوئے اور سلولی اور گریجولی پھر نیو فانکشنلس سٹیٹس کا بھی انفلوینس رو رہنا شروع ہوئی تو ہمیں دنیا میں کئی ایسی باڈیز ملتی ہیں جو فانکشنلسٹ ہیں یا نیو فانکشنلسٹ اپروچ پر ہاوری یہ جتنی بھی اپروچیز ہیں جتنی بھی کیٹیگریزیشنز ہیں انہوں نے سٹیٹ کے رول کو ہمیشہ انڈرمائن کیا جتنی بھی طرح گیلے بڑھوں سٹیٹ کو یہ کی ایکٹر نہیں سمجھتے بلکہ سٹیٹ کو پرابلم سمجھتے ہیں سٹیٹ کو نیسیسری ایول سمجھتے ہیں مجبوری ہے ضرورت ہے کیا کریں ٹھیک لیکن جو موجودہ ٹرینڈز آپ کو گلوپ میں ملتی ہیں وہ زیادہ سارے انسپائرڈ جتنی بھی انٹرنیشنل اگزیشنز ہیں وہ انسپائرڈ ہیں نیو لیبرل انسٹیٹوشنل سی یہ لیبرل انسٹیٹوشنل ہے جس میں آپ انٹیگریشن فنکشلس نیو فنکشلس لیکن آپ آپ کو دنیا میں نیو لیبرل انسٹیٹوشنل یہ نائنٹین ایٹی سی پھر ایکسپینڈ ہونا شروع آئی دیا ان کے نزدیک سٹیٹ ایک برائم ری ایک در رہا سٹیٹس کو آپ چھوڑا نہیں سکتے سٹیٹس کسی بھی اورگنیزیشن انسٹیٹوشن کو اپنے نیو نیو انٹرسٹ میں ہی جوائن کرتے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل کو آپ سے بینیفٹ اپنے لیے کوئی نکال سکھئے ٹھیک 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 سٹیٹس ٹھیک 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 ایک جوڑی ٹھیک 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 ڈیفرنسز کسی نہ کسی فارم میں سٹیٹس ایک دوسرے پر انٹر ڈیپنڈنٹ ہے اٹس کمپلیکٹس انٹر ڈیپنڈنسی دیسپائٹ ڈیفرنسز سٹیٹس کہیں ملکے کام کرتے ہیں کہیں نہیں کر رہی تو ایک کمپلیکٹس سٹکچر ہے تو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کی جو ورکنگ ہے آئے وہ کسی بھی طرح کی وہ آپ کی بیسٹ ایکسپلینیشن نیو لیبرل انسٹیوشن سیادتی اور یہی آپ کے پیپر میں سی ایس ایس میں وہ بار بار اسی تھیری پہ زیادہ فوکس کر رہے ہو کیونکہ یہ جو پشلی تھیریز پرانی بات یورپین یونین میں سٹیٹس کوپریٹ بھی کرتی ہیں ڈیفرنسز بھی ہیں سہی ایس سی او میں کوپریٹ بھی کرتی ہیں ڈیفرنسز بھی ہیں برکس میں کوپریٹ بھی کرتی ہیں لیکن انڈیا اور چائنہ کے درمیان ایکنومک ڈیفرنسز ٹریڈ کے اوپر ایشوز ہیں سو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی ورکنگ کو اگر سمجھنا تو نیو لیبر انسٹیوشنل بیس تھیری انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی اوریجنز کو سمجھنا یہ پریویس چتنی تھیریز ہیں وہ اس میں کام آدھ بات سمجھائیے جی آسان جبال ایس سی او بریکس آپ کہیں کہ یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز آپ کہیں کہ ان کی اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عام میں آپ کو جو ہم نے سب وینئنس کی ان کی کوئی نہ کوئی مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہم نے کل بار بھی یوز کیا تھا ایمنیشن کا وہ بھی ان کے اندر موجود نظر آ رہی ہوتی یہ کسی پیسے نہیں بنی ہیں ان کے اندر کچھ پبلک انٹرنیشنل یونینز بھی ہیں جیسے بینک کنسورشیم لیکن ایسیو اور برکس اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جب آپ ان کے اوریجنز کو دیکھتے ہیں اس کی نیچر کو دیکھتے ہیں تب یہ ہیل فور ہوتی چیز ہے یہ ایک نیو فانکشنل اسٹ باڈی کے طور پر وجود میں آئی ہیں لیکن ان کی ورکنگ وہ آپ کو نیو لیبرل سمجھ جاتی ہے کی ایسے بھائی جو بھی اس گھنٹے کو آپ رہی نہیں کر رہی نا ڈیفرنسز بھی ہیں کیونکہ سٹیٹ پرائیمری اکٹر سٹیٹس نے مل کے بنائی ہیں جو سٹیٹ چھوڑ بھی سکتی ہیں ان کو اور بھی سٹیٹس جوائن کر سکتی ہیں سو لیبرل میں اگر کوئی دھیری لبرلزم کی فیمیلی میں انٹرنیشنل اگرانیزیشن کی بیسٹ ایکسپلینیشن دیتی ہے تو وہ نیو لیبرل انسٹیٹوشنل ریزم موسٹ ریزم اسی طرح پھر دیکھتے ہیں آپ ریالیزم آج آپ نے نیو لیبرل انسٹیٹوشنل ریزم کو دیکھا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا چکاؤ ریزم کا نظر آیا نا جی کہ سٹیئر ایمپورٹن ایکٹر لیکن بات کوپریشن دی ہوگی ریزم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہے جی ریجیکٹ ریجیکٹ اپٹیمیزم آف لیبرل گروپ یہ جو اپٹیمیزم ہے کہ پیس ہو سکتا ہے پروسپریٹی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ارگنیزم اس کو ریجیکٹ کرتا ٹھیک ریلیسٹ کا خیال یہ رہا ہے ہمیشہ یعنی کہ ٹورٹیتھ سنچری کے شروع سے کہ انٹرنیشنل ارگنیزم ایک نیو ارینجمنٹ ہے ایک نیو ارینجمنٹ کس طرح کی نیو ارینجمنٹ ہے ایک نیو ارینجمنٹ جس کے ذریعے سٹیٹس اپنے میٹیریل یا اپنے سیکیورٹی انٹرس کو پورا کرنے ٹھیک یہ ایک نیو ارینجمنٹ ہے سمجھا رہی بڑی بڑی مشکل سے یہ کلاس لے رہوں میں آج کلاس جو آنا میرا کسی بھی خراش شروع ہو جائے نگلے میں پرابلم ہو جاتا فوری طور پر اس کو ریکاوری کرنی پڑتی ہے ورنہ پھر کام خراب ہو جاتا دیگری دیگری نیو ارینجمنٹ ہے یہ بھی سٹیٹس کے لیے ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے اپنے فائدے پورے کرنے کا اپنے انٹرس مٹیریل اور سیکیورٹی انٹرس دیکھ جتنی مرضی انٹرنیشنل ارگنیزیشن بنا لیں سٹیٹس کوشش کرتی کہ وہ اپنے انٹرس کو پورا کرنے کے لیے اگر انہیں کانفلکٹ میں بھی جانا پڑے تو وہ چیز جاتے سٹیٹس کو پاور چاہیے سٹیٹس کو ایڈوانٹیجز چاہیے ان کمپیرزن ویڈ ایڈرز تو جتنی مرضی آپ انٹرنیشنل ارگنیزیشن بنا رہے ریلز کے نزدیک ڈپلومیسی بہت سارے مینز ہیں بہت سارے طریقے ہیں ڈیفرنٹ مینز ڈپلومیسی کے بہت سارے مینز ہیں طریقے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے جو فورم ہیں یہ اور کچھ نہیں کرتے یہ بھی کا ایک مین ہے سٹیٹس کی ڈپلومیسی سٹیٹس یہاں آتی ہیں آپس میں بات چیت دوسری سٹیٹس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن کا سمیٹ ہو تو سمیٹ کے ساتھ لیڈرشیپ آپس میں ٹاکس کر رہی ہوتی سمیٹ تو چاری رہا ہوتا ساتھ ساتھ اپنی سائلائن ٹاکس بھی چلا رہے ہوتی تو انٹرنیشن آرگنیزیشن بھی ایک فورم مل گیا سٹیٹس پہ جہاں پر مختلف سٹیٹس آ رہی ہیں کٹی ہو رہی ہیں تو اللہ خیری صلی اللہ ان کو واپس میں بات چیت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک یہاں بیٹھ کے سٹیٹس آپس میں انٹر سٹیٹ نگوشییشن سٹیٹس 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 جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے ذریعے اپنا انفلوینس اور بڑھاتی سٹیٹس کوشش کرتی ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں سمجھا رہی جی سو یہ زیادہ کیونکہ وہ نہیں ہے نا آپ کہہ لیں کہ آپٹمیسٹ نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی جی نہیں سٹیٹس کا کام ہی وہی کرتی ہے اپنے فائدہ دیکھ رہی ہے لیکن یہ سارا ویو جو ابھی تک آپ نے ڈسکس کیا نا یہ سارا یہ سارا ویو کلاسیکل ریالس کا ہے اسی لیے جب انیشنلی لیگ آف نیشن بنی انہوں نے مکمل اس کو کٹسائز کیا ریالس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے ذریعے پیس پروسپیرٹی کر لیں اس نے الٹیمیٹری سٹیٹس کے انٹرنسٹ کو ان کے لیے یہ آپ فورم بنا لیں لیکن جب آئے نیو ریالس تو نیو ریالس نے آکے کہا کہ بھئی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کی ریالٹی ان کی ایکزیسٹنس اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ ہے پتسانوی حصہ ہے سکینڈری تو انٹرنیشنل آرگنیزیشن کی وجہ سے سٹیٹ بہیویر وہ چینج نہیں ہوتا جی کسی بھی صورت وہ ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے ذریعے جو سیٹ آف رولز بنتے ہیں جو نامز بنتے ہیں تو سٹیٹس انہی سیٹ آف رولز اور نامز میں رہتے ہوئے انہی پاور پولیٹکس کرتے ہیں پہلے وہ پہلے ہم پاور پولیٹکس کرتے ہیں اب انہی ارگنیزیشن کے سٹ آف رولز اور نامز میں رہتے ہوئے پاور پولیٹکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل آرگنیزیشن میں ہمیشہ پاورفل سٹیٹ اس کا سی اس کا ویو اس کا اپینین وہ زیادہ امپورٹن ہوتا ہے یہ بات کہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن میں سب ایک جیسے ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے گلے میں شاید میں نے کچھ تھنڈی چیز زیادہ استعمال کر لی اوپر سے سکھٹے بھی ترہا مسئلہ خراب ہو جانا ہے اینیویز اور اسی طرح یہ نیوریلسٹ کہتے ہیں کہ یو این بی یہ کہاں سے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک لیبرل آرگنیزیشن ہے اس میں بھی پانچ جو پاورفل سٹیٹس ہیں اصل میں دونی کا انفلونس ہے یوکے یو ایس فرانس چائنہ رشیا کیونکہ یہی تو ہیں جو یو این سیکیورٹی کانسل کی ممبر ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتے تو یہ پانچ سٹیٹس یہ کسی بھی انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ پہ کوئی ڈیسین دینے سے پہلے اپنی انٹرس کو سامنے رکھتے ہیں صحیح صحیح سو سٹیٹس بسکلی کر کیا رہی ہوتی ہیں سٹیٹس کوپریشن کے ساتھ کنسرن نہیں ہوتی ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ارگنیشن میں سٹیٹس آپس میں کوپریٹ کر رہی ہیں تو نہیں جی وہ اپنے فائدے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور ان فائدوں کو ایویلویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں کونٹی فورس ہیں کہ مجھے ایزا سٹیٹ کتنا بینیفٹ ملا اور ادھر سٹیٹ کو کتنا بینیفٹ ملا میرے بینیفٹس دوسرے سے زیادہ ہیں ریلویٹیو گیند میں سٹیٹس چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک نہیں سو سٹیٹس جتنی اچھی مرضی دیوالپمنٹ کی ٹریڈ کی ایکنومک پرسپیکٹیو میں انفرسٹرکچر کے پرسپیکٹیو میں جیسی بھی انٹرنیشنل ارگنیشن بنا لیں مقصد اس کا کسی ایک پرٹیکلر سٹیٹ یا گروپ آف سٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں جیسے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشییٹیو وہ ساری کنٹریز نے اب اس کو جوائن کر لیا ہوں تو اصل بنیادی مقصد تو اس کا چائنا نے اپنے انٹرسٹ میں کیا شروع صحیح تو اگر یہ سٹرانگ سٹیٹس کا ہی ہاں بہتر ویک سٹیٹس کیا کرتی ہیں پھر ویک سٹیٹس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایسی انٹرنیشنل ارگنیشنز کو جوائن کریں اور ان کے ذریعے اپنی آواز بلک کریں اپنے اپنے ایشوز جو شاید کوئی اور پاورفل سٹیٹ ڈریکٹلی نہ سننے کو تیار ہو تو وہ بھی ایسے فورم سے اپنے ہی ایشوز کو ہائلائٹ کر رہے ہوں میننگ دیر بھائے کہ جس طرح نیو لبرل انسٹیٹیوشنلزم انٹرنیشنل انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی ورکنگ کو سمجھنے کے لئے ایک ایمپورٹن تھیلئی اسی طرح نیو ریالیزم انٹرنیشنل ارگنیزیشنز میں موجود سٹیٹس کے بیہیوئر کو سمجھنے کی ایمپورٹن تھیلئی یہ ایک دوسرے سے کنٹرادکٹری نہیں ہے یہ اپنی ڈومین میں کام ہو رہا ہے یہ اپنی ڈومین میں ہو رہا ہے یہ اس ورکنگ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سٹیٹس آپس میں ورک کر رہے ہیں اور یہ ان ارگنیزیشنز میں جو سٹیٹس ہیں ان کے بیہیوئرز کو ویلویٹ کر رہے ہیں کہ کیسے یہ صرف اپنے مفاد کے لئے سب پوچھ کر رہے ہیں سٹیٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو نیو ریلسٹ یا ریلزم کا جو پرسپیکٹیو ہے یہ کافی اس میں ڈیس اڈوانٹیجز ہیں یہ ڈیس اڈوانٹیجز ہیں زیادہ ایفیشن ڈر�� افٹیو اڈوانٹیجزین کی پیٹسیلی پھر تیسری ارگنیزیشن کنسٹرکٹویزم ٹھیک ہے یا آپ جو 21 سنچری میں آئی آر کے سبجیکت میں سب سے زیادہ کام انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کو لے کے وہ کنسٹرکٹویزم کی تھیری میں ہی نویج ٹھیک ہے یہ زیادہ ورکنگ آف انٹرنیشنل ارگنیزیشن پر فوکس نہیں کرتے نہ ہی یہ سٹیٹ بہیویر کو سمجھنے کے لیے یعنی جو ریالسٹ اور لیبرلز کریں یہ زیادہ اس پر فوکس نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ زیادہ اس سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہاں اور کیا کس چیز کا ہاں اور کیا ہاں اور کیا یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز یہ جلتی کیسے میں کام ہوتا کیا یہ کیسے جلتی اور کیسے نہیں جلتی دو اور دو نوٹس دو اور دو نوٹس ٹھیک ہے یہ پڑا ملدار سکیم میں یہ بات کرتے ہیں جو کنسٹرکٹویسٹ ہیں سو سب سے پہلے تو یہ کرٹیسزم کرتے ہیں کس چیز پہ کہ یہ ایک میرلی ایک پیسیو ارینہ نہیں ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ایک ایسا پیسیو ارینہ کہ جس میں آپ کہتے ہیں جنا کہ رہتے ہوئے یا سٹیٹس آپس میں کوپریٹ کرتی ہیں یا سٹیٹس اس میں رہتے ہوئے پاور پولٹکس کرتی ہیں یہی ہم نے پڑا نہ ہو کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہم اس کو critique کرتے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن کوئی بیسی ورینہ نہیں ہے اس کے جو دیپینڈنٹ ہو سٹیٹس پر کیونکہ دیکھیں نا نیو لیبر انسٹیوشنلزم اور نیو ریلزم دونوں سٹیٹ پہ فوکس کرتے ہیں کنسٹرکٹویسٹ کہتے ہیں ہی کرینا نہیں ہے یہ آپ سٹیٹس پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سٹیٹس کیسے کوپریٹ سٹیٹس کیسے جناب پاور پولٹکس کر رہی ہوں گے نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے کوں کیا رہا وہ یہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں یہ اپنی ایک یونیک آئیڈیشنل آئیڈیشنل پاور رکھتی ہے اپنی ایک یونیک آئیڈیشنل پاور رکھتی ہے دیکھیں یہ اپنی ڈیسیئن میکنگ کرتی ہے ان کی ڈیسیئن میکنگ بیانڈ اینی سٹیٹ انفلوینس ہوتی ہے یہ اپنے کشنی ایک آئیڈیاز بناتے ہیں اور سٹیٹس کو کمپیل کرتی ہیں کہ ان کو فالو کرنے ٹھیک ہے آئیڈیشنل پاور انٹرنیشنل آرگنیزیشنل سو یہ میر لیے ایک پیسے ورینہ نہیں ہے میر لیے ایک سکینڈری آپشن نہیں ہے یہ پوری اپنی یونیک آئیڈیشنل پاور رکھتی ہے ہمیں ہوجتا ہے claire ہم آئے ایم ایف کی کیوں بات مانیں ہم ایف ا этих کی کیوں بات مانیں ہم ispent کی کسی ریزو��니다 کو کیوں مانیں یہ اپنی ایک آئیڈیشنل پاور ماتیل پاور نہیں آئیڈیشنل پاور سٹرونگ آئیڈیشنل پاوہ اتنی سٹرونگ آئیڈیشنل پاور کہ یہ کسی سٹیٹ کی ڈومیسٹک پاورسی یا اس کی فاران پاورسی تو بھی چینج کر دی دی چاہے سٹیٹ جتنی مرضی ریلیزم ریلیزم لیبرالیزم لیبرالیزم کری جائے یہ اپنی اس یونیک آئیڈیشنل پاور سے تو سٹیٹ کوئی ویلنگنیس کے ساتھ کہ ہاں جی کوپریٹ کرنا ہے کوپریٹ کرنا ہے تو اپنی دومیسٹک پالیسی فورن پالیسی میں چینجز لائے نا سٹیٹ اس آئیڈیشنل پاور کی وجہ سے جو یہ ارگنیزیشنز کہتی ہیں ہاں یار اس کے مطابق چلنا پڑے گا اسی کے مطابق ایک ایک سٹیٹ آگئی کوئی بھی مکمل طور پر ان ارگنیزیشنز کی پرویینز کو ڈنائے کرگی نہیں چل سکتی سٹیٹ ٹھیک ہی جی ہر انٹرنیزیشنل اورگنیزیشنز کا اپنا یونیک اورگنیزیشنل کلچر ہے جی پلکل اسی طرح جس طرح سٹیٹس میں لوگوں کا کلچر ہوتا ہے اسی طرح انٹرنیزیشنل اورگنیزیشنز کا بھی اپنا یونیک کلچر ہے ان کی اپنے نارمز ہیں ان کی اپنی پریکٹسز ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں پورا ایک یونیک کلچرل پیٹرن ہے انٹرنیزیشنل اورگنیزیشنز کا ٹھیک ہی جی سو کنسٹرکٹویسٹ بیسی کلی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کیسے انٹرنیزیشنل اورگنیزیشنز کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں اور کیسے یہ ایک شیئرڈ آئیڈیا سٹیٹس میں ڈیولپ کرتی ہیں ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی ورلت ہیلت آرگنیزیشن آئی ایم ایف یہ اب بقاعدہ سٹیٹس کے ساتھ ڈائی لاغ کرتے ہیں ڈپلومیسی میں انگیج ہوتی ہیں سمجھائیے سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لیبرلزم کی بات ہوگی یہاں اس کی آئی دیشنل بات پاور کی ہوگی ہے لیکن کون سی پاور آئی دیشنل پاور نون مٹیریل پاور سٹیٹس اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس پر کوئی فوج کا جڑائی تو نہیں کرتی آئی ایم ایف کی بات نہ مانو فوج چاڑے دیا لیکن ان کی آئی دیشنل پاور اتنی سٹیٹس کو بات ماننی پڑا ٹھیک ہے اور جہاں تک بات آ جاتی ہے پھر مارکسسٹ کیسے دیکھتی ہے ٹھیک ہے کہتا ہی کوئی بھی انٹرنیشنل آئرگنیزیشن وہ اسینشلی اسی بات پہ چلتا ہے کہ کون ایکنومک پاور کس کی زیادہ ہے ملٹری پاور کس کی زیادہ ہے وہی ڈومینیٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں آن ایڈرز تو یہ ویدن سٹیٹس بھی آپ کو کلاسز ملتی ہیں طبقات ملتی ہیں کلیر تو یہ ویدن تک بایدنیشن کلیر تک بایدنیشن تک بایدنیشن تک بایدنیشن ملتیشن موسیقی 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 ہے ہرڈ ورڈ کو یا نون ویسٹرن ورڈ کو اب وہ کیا رہے 21 سینچری وہ کلاس ٹرگل وہ دبقات کی جنگ وہ اتنے ہی صورت میں نظر آ رہی ہے کہ یہ نون ویسٹرن ورڈ یہ اپنی انٹرنیشنل ارگنیزیشن بنانا شروع ہوئی کہیں اسیو بن رہی ہے کہیں برکس بن رہی ہے اب کہیں ڈی ڈالرائیزیشن کی بات ہو رہی ہے ہم نہیں مانتے آپ کی ایچپلائٹیشن سے ٹھیک ہے نہیں سو یہ نئی باتیں آپ پہونا شروع کی نظر آ رہی ہیں سو ماکسیس پرسپیکٹیو میں یہ ایک سنگل آرگومنٹ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے اس میں اب آپ کسی ارگنیزیشن پہ کام کر رہی ہیں اگر آپ وہ پیپر میں ایس سیو پہ سوال آ گیا ہے تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس کی ٹیٹیل بتانی ہے تبین گا کرنٹ سے ٹاپک اگر آپ نے اس کی نیچر بتانی ہے تبین گا کرنے تبین گا کرنے آئی آر کے ٹومین میں رہتے ہوئے ہمینیشن ہے پبلک انٹرنیشنل یونین ہے پولیٹیکل گروپ ہے اے پولیٹیکل گروپ ہے ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ بتانے پھر آپ بتانے ٹھیک ہے جی پھر آپ بتانے ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے جی